نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل دھماکا جی کے پر دوستو آج میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں لیٹس پیڈی کرنٹ افیر بک میں دیئے گئے کھیل پردششے کو جس کے انترگرد پرمک کھیلوں کے اگزام سمندی جانکاریاں آپ کو جاننے اور پڑھنے کو ملیں گی دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرے اور میرے یوٹیوب چینل دھماکا جی کے کو سبسکرائب جرور کرے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس آگامی کھیل آیوجن استل تو کون کون سے کھیل اب ہونے والے ہیں آگے کن کن دیشوں میں کس کس ورش میں تو یہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں تو پہلا ہے ہمارے پاس جو دیا گیا ہے وہ ہے تیتیس ہوا گریشم کالین اولمپک کھیل یہ ہوگا ہمارا پیریس فرانس کے اندر پیریس فرانس میں دوزار چوبیس کے اندر اور جو بتیس ہوا گریشم کالین اولمپک کھیل ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ہمارے ورش دوزار اکیس کے اندر ٹوکیو جاپان میں اس کے بعد دیا گیا ہے چوتیس ہوا گریشم کالین اولمپک کھیل وہ ہوگا لاؤس اینجلیس امریکہ میں دوہزار اٹھائیس میں پہنتیس ہوا گریشم کالین اولمپک کھیل بریس بین میں ہوگا شیلیا کے بریس بین میں ہوگا دوہزار بتیس میں یہ تو تھی گریشم کلن اس کے بعد 24 واشیت کالین اولمپک کھیل یہ ہوگا بیزنگ چین میں 2022 میں یہ سمپن ہو چکا ہے یہ سمپن ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ ہوگا 25 واشیت کالین اولمپک کھیل وہ ہوگا ملان اور کورٹینا یہ اٹلی کے اندر ہوگا 2026 میں اس کے بعد نیکسٹ ہے چوتھا شیت کالین یوہ اولمپک کھیل یہ یوہ اولمپک کھیل ہے یہ ہوں گے دکشن کوریا میں ورش 2024 میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس چوتھا گریشم کالین یوہ اولمپک کھیل یہ شیت کالین ہے اور یہ گریشم کالین ہے تو یہ ہوں گے دکار سینگل 2026 میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس چوتھا ایشین پیرا کھیل یہ ہانگزو چین میں 2022 میں 35 وراشتیے کھیل کیرل بھارت میں ہوئے تھے 2015 میں 2015 میں ہوئے تھے اور جو ابھی ہوئے ہیں 7 سال کے بعد 36 وراشتیے کھیل وہ ہوئے ہیں گجرات میں گجرات کے 6 شوروں میں سمپن ہوئے ہیں اور یہ 2022 میں ہوئے ہیں 19 وائشیای کھیل ہانگزو چین میں 2023 میں ہوگا 20 وائشیای کھیل ناغویا جپان میں 2026 میں ہوگا 21 وائشیای کھیل دوہا کتر 2030 میں ہوگا 22 وائشیای کھیل یہ ریاد سعودی عرب 2034 میں ہوگا نیچٹ ہے ہمارے پاس 22 وائشیای کھیل جو برمیگم انگلینڈ میں سمپن ہوئے ہیں 2022 میں 23 وائشیا کھیل وکٹوریا اسٹیلے کے وکٹوریا میں ہوگا اور یہ 2026 میں ہوگا 22 وائشیا فیفا فوٹوال ویشو کپ کتر میں ہوگا 2022 میں 23 وائشیا فیفا فوٹوال ویشو کپ یہ امریکہ میکسیکو اور کناڑا 3 دیشوں کی سنیوکت میجوانی میں ہوگا ورش 2026 میں فیفا مہیلا فوٹوال ویشو کپ یہ ہوگا اشٹیلیا ایوام نیوزیلینڈ میں سنیوکت میجوانی میں ہوگا 2023 میں فیفا انڈر 17 مہیلا فوٹوال ویشو کپ یہ بھارت میں ہوگا ورش 2022 میں فیفا انڈر 17 پوروش ویشو کپ پیرو میں ہوگا 2023 میں فیفا انڈر 20 پوروش ویشو کپ انڈونیشیا 2023 میں فیفا انڈر 20 مہیلا ویشو کپ کوش طریقہ 2023 میں نیکسٹ ہمارے پاس تیر ہوا ویشو کپ کرکیٹ یہ بھارت میں 2023 میں ہوگا چود ہوا ویشو کپ کرکیٹ دکشن افریقہ ورش 2027 میں ہوگا دس ہوا آئی سی سی چیمپینز ٹروفی پاکستان ورش 2025 میں میجوانی کرے گا اس کی اور گیار ہوا آئی سی سی چیمپینز ٹروفی بھارت میں ہوگی ورش 2029 میں آٹھ ہوا پوروش تی ٹوانٹی ویشو کپ اسٹیلیا میں ہوگا ورش 2022 میں آٹھ ہوا آئی سی سی مہیلا تی ٹوانٹی ویشو کپ یہ دکشن افریقہ میں ورش 2023 میں پہلی ویشو بھدی تی ٹوانٹی چیمپین کیرل میں 2023 میں پندر ہوا پوروش ویشو کپ ہاکی بھوونیشوار راوڑ کے لہ بھارت میں 2023 میں ہوگا بھوونیشوار راوڑ کے لہ یہ اوڈیسا میں ہوگا پندر ہوا مہیلا ویشو کپ ہاکی سپین ورنیدر لینڈ کی سنوکت میزبانی میں ہوگا ورش 2022 میں پوروش رگبی ویشو کپ فرانس میں 2023 میں چود ہوا دکشن ایشائی کھیل پاکستان میں 2023 میں انیشوی ویشو اتلیٹک چیمپینشپ بڑا پیس تھنگری میں ہوگی 2023 میں ویشو سینے کھیل بگوٹا کولمبیا کے یہ ہوں گے 2023 میں اور پانچ وی کھیلوں انڈیا یوت گیمز یہ ہوں گے بھوپال مدھیا پردیش 2023 میں آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس 36 وراشتیے کھیل 2022 جو بھی حالی میں گزرات میں سمپن ہوئے ہیں تو انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا یہ جنہیں سورت گزرات کے چھے شوروں میں ہوا تھا اور اس کا شبارم کیا تھا نرند موڈی شٹیڈیم میں احمد آباد میں سمپن ہوا تھا اس کا دین ڈیلو پادے شیڈیم سورت میں اور شبنکر تھا اس کا ساوز ایشیائی شیر ایشیائی شیر یہ آپ جرور یاد رکھیں کہ اس کا شبنکر کیا تھا ساوز ایشیائی شیر اور اس کی تھیم تھی کھیلوں میں ایک تا کا اس سو کل اس میں شامل کھیل رہے تھے 36 وی چھتیس وی چھتیس اس میں کھیل شامل تھے پر تھمستان اور 32 کانسیا پدک اس کے رہے تھے اور دوسرا اس تھان اس کا مہارشت کا رہا تھا جس نے کل 140 پدک اس میں جیتے جس میں 49 38 رجت اور 63 کانسیا پدک مہارشت کے رہے تھے اور گجرات کا جو اس تھان تھا وہ اس میں باروہ رہا تھا جسے کل پدک رنچاس رہے تھے جس میں 13 سون 15 رجت اور 21 کانسیا پدک شامل تھے تو یہ بھی آپ جرور یاد رکھے کہ گجرات کتنے رہے تھے اور گجرات کون سے ستھان پر رہا تھا کیونکہ گجرات میں سمپن ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گجرات کا اس میں پوچھ لیا جائے آپ سے تو یہ بھی آپ جرور یاد رکھے چلی آگے بڑھتے ہیں پندرو اس کا ٹائٹل سپانسر تھا ڈی پی ورلڈ اور فارمٹ تھا یہ ٹی ٹونٹی میں وجیتہ اس میں رہا تھا شریلنکہ جو کی چھٹی بار رہا تھا اور اس کے اپو وجیتہ رہے تھے پاکستان کے پاکستان اس کا وجیتہ رہا تھا اس کے جو کپتان تھے وہ تھے بابر آزم اور سروادی جو رن بنائے تھے محمد رزوان نے دو سو اکیاسی رن بنائے تھے پندرو ایشیا کپ یہ آپ جرور یاد رکھیں اور اس کے جو سروادی رن وجیتہ رہے تھے وہ محمد رزوان رہے تھے دو سروادی وکیٹ جو اس میں رہتے بھوونیش ورکمار کے رہتے گیارہ وکیٹ رہے تھے اور مین آج سریز جو رہے تھے اس کے وان ہس رن رہے تھے پلئر آف دا میچ فائنل میں بھانو راج پکش رہ تھے آگامی جو ایشیا کپ ہوگا ورش 2023 میں وہ ہوگا پاکستان میں تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سول کہاں پر ہوگا پاکستان میں چلی آگے بڑھتے ہیں آگے ہمیں دیا ہے پندروہ انڈین پریمیر لیگ 2022 یپی لیگ دیکھ لیتے ہم پندروہ فائنل جو تھا نرند موڈی سٹیڈیم احمد آباد میں ٹائٹل اس کا پروجک رہا تھا ٹاٹا اوفیش بروڈ کاسٹر اس کا سٹار سپورٹس ویجیتہ جو رہا تھا اس کا گزرا ٹائٹنز رہا تھا پہلی بار تو یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ جو پندروہ آئی پیل جو لیگ تھا آئی پیل جو تھا اس کا ویجیتہ کون تھا تو گزرا ٹائٹنز رہا تھا پہلی بار اور گزرا ٹائٹنز نے کس کو ہرایا راجستان روائلز کو راجستان روائلز کو ہرایا ہے اور اس میں آرنج کیپ آوار سروادی جو رن بنائے تھے اس کے لیے جوس بٹلر کو ملا تھا 863 رن بنانے کے لیے اور پرپل کیپ آوار جو دیا گیا تھا سروادی وکیٹ میں وہ دیا گیا تھا جو اندر چہل کو 27 وکیٹ کے لیے اور امرزنگ پلیئر آب دا یہ جو اس میں رہے تھے وہ رہتے امران ملک امران ملک نیچ دیکھ لیتے ہم 24 شیط کالین اولمپی کھیل 2022 24 شیط کالین اولمپی کھیل 2022 تو اس کا ایوجن رہا تھا جو میجبانی کی تھی بیزنگ چین نے اس کا شبانکر رہا تھا بیگ ڈوین ڈوین اور پرثم اسطان پر رہا تھا ناروے جس نے سولہ سون سہیت کل سینتیس پدک اس میں جیتے ناروے نے ناروے کے کتنے پدک رہتے سون کے اندر سولہ اور اس نے کل پدک جیتے تھی سینتیس اور یہ پرثم اسطان پر رہا تھا اور بھارت کا اسطان اس میں کچھ بھی نہیں رہا کیونکہ بھارت کوئی پدک نہیں جیت پایا اور شامل دو نہے دیش تھی اندر حیتی اور سعودی ارب چوبیش شید کارین اولمپک کھیل کے اندر دو نہے دیش شامل کھیل تھی سعودی ارب اور بھاگ لینے والے ایک ماتر بھارت جو کھلا رہ تھے اس میں چوبیش شید کارین اولمپک کھیل میں وہ رہ تھے محمد آریف خان جمہ کشمیر سے سکین کھیل سے سمبند دیتا ہے سکین کھیل سے نیکسٹ ہمارے پاس بھارت گرن ماسٹر پورش ایو مہلا میں جو بنے شترنج کے اندر تو وہ بھے ہم دیکھ لیتے ہیں چھتر گرن ماسٹر بنے ابھی حالی میں پرنو آنند بینگلورو سے پچھتر گرن ماسٹر بنے تھے وی پرنو چین نی تم نارو سے جو ہتتر گرن ماسٹر بنے راہل شیری واسطاف تیلن گانا سے تیہتر گرن ماسٹر بنے ہیں وہ ڈی گو کش بنے چن س س س پہلے یو آنند ماسٹر اور وی شیریف کے سب سے یو آنند ماسٹر جو بنے آل آور ورلڈ میں وہ بنے ابھی منیو مشرا بھارت مول کے ہیں ابھی منیو مشرا یہ بنے ہیں اور انہوں نے سرگئی کار جیک ان کا ریکار توڑا ہے انیس سال پورانا تو یہ بنے ہم نئے وشو کے سب سے یو آنند ماسٹر ابھی منیو مشرا اور بھارت کی 23 مہیلہ گرن ماسٹر بنی ہے پرینکہ نٹکی آندر پردیش سے اور بھارت 22 مہیلہ گرن ماسٹر آنند اور بھارت کے پرثم مہیلہ گرن ماسٹر رہی تھی سب رابن ویج لکشمی سب رابن ویج لکشمی نیچ ہمارے پاس آئی سی سی پلیئر آف دا منت آوار 2021 سے 22 کے دوران کون کون رہے ہیں ستمبر مہا کے جو 2022 کے ہیں یہ سب ستمبر 2022 میں رہے ہیں محمد رزوان پاکستان سے ہرمن پیت مہلاو کے اندر بھارت سے یہ مہلاو ور گئے یہ پروش ور گئے تو یہ اگست میں رہے تھے سکندر جمباوے سے مہلاو میں سوریہ شریلنکا سے اور جون 22 میں رہے تھے جانی بیرستو انگلینڈ سے مریزون کپی دکشن آفریقہ سے مئی میں رہے ہیں انجلو میٹھیو سری لنکا سے طبعہ حسن پاکستان سے اور اپریل میں رہے ہیں کیشو مہرار دکشن آفریقہ سے اور آلیسہ ہیلی یہ رہی تھی آسٹیلیا سے اور نیسٹ ہمارے پاس اپریل میں کیشو مہرار دکشن آفریقہ اور آلیسہ ہیلی آسٹیلیا سے اور مارچ میں رہے ہیں بابر آزم پاکستان سے راچل ہینس آسٹیلیا سے فروری دو دو بائیس میں ویجیت رہے تھے اور میں جنوری کبھی آپ کو بتا دوں جو جنوری دو دو بائیس ہے اس میں رہے تھے پرشو کے اندر کیگر پیٹرسن دکشن آفریقہ سے اور محلاؤں میں رہے تھی ہیتر نائٹ یہ انگلینڈ کی تھی ہیتر نائٹ یہ رہی تھی جنوری دو بائیس میں آئی سی سی پیٹرسن اور محلاؤں میں رہی تھی ہیتر نائٹ جنوری دو بائیس میں اور اس کے نیدہ ڈار رہی ہیں پاکستان کی تو وہ رہی ہیں آئی سی سی پیٹر آف دو محلاؤں کے اندر اور اس کے جو پرثم آئی سی سی کے پیٹر آف دو منت کے جو ویجیتر رہے تھے وہ رہے تھے رشب پانت اور شب نیم اسمائل محلاؤں میں دکشن افریقہ سے تو یہ آپ جرور یاد رکھیں کیونکہ یہ بھی اگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پرومو کھیلوں کے شبنکر تو پہلا ہمارے پاس فیفا انڈر سیونٹن محل ویش کپ دو جو بھارت میں بھی حالی میں سمپن ہوا ہے اکٹوبر میں تو اس کا شبنکر تھا ایوہ ایوہ مطلب ایش شیر نی اور جو اس کا ویجیت رات تھا سپین اور سپین نے کولمبیا کو ہرایا ہے سپین نے کولمبیا کو ہرایا نیکسٹ ہمارے پاس 22 وراشنے منڈل کھیل 2022 جو برمیگم انگلینڈ میں سمپن ہوا ہے اس کا تھا پیری پیری داب نیسٹ ہے انیش ویش ای کھیل 2022 2022 کی جگہ 2023 میں کیا جائے گا آئیو جیت یہ ہنگ جو چین میں ہوگا یہ اس کا جو شبنکر ہے وہ سمارٹ ٹیپلیٹس جو کی تین روبوٹ ہیں سمارٹ ٹیپلیٹس مطلب تین روبوٹ ہیں اور اس کے جو نام ہے سمارٹ جو تین روبوٹ کے جو نام ہیں وہ ہیں کانگ کانگ لیان لیان اور چین چین کانگ کانگ لیان لیان اور چین چین اور انہیں ساموہ روپ سے سمارٹ ٹیپلیٹس نام دیا گیا ہے شبنکر کے طور پر نیسٹ ہے چوتھا خیلو انڈی یو گیم 2022 شبنکر ہے دھاکڑ نیسٹ ہے شیط کالین اولمپک 2022 بیجنگ چین میں اس کا شبنکر ہے بیگ ڈوین ڈوین اس کا شبنکر تھا بیگ ڈوین ڈوین نیسٹ شیط کالین پیر اولمپک 2022 بیجنگ چین میں سمپن ہوئے اس کا تھا شوی رون رون نیسٹ ایشیان پیرا خیل 2022 سانگ جو چین اس کا شبنکر ہے فی 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 نیسٹ ہے گریشم کالین اولمپک 2021 ڈوین جیپ 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 میرائی تو نیسٹ ہے گریشم کالین پیرا اولمپک 2021 ڈوین جیپ 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 آن میں اس کا تھا پیرا اولمپک خیلوں کا سومائٹی اس کا شبنکر تھا سومائٹی نیسٹ ہے یو اولمپ خیل 2020 لوسانے سیجوزلین میں اس کا تھا یوڈلی نیسٹ ہے راشتی خیل 2020 گوہ بھارت گل 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 پکشی جو گوہ میں ہوں گے یہ 2023 میں ہوں گے اور یہ 37 وے راشتی خیل ہوں گے اور جو راشتی ساواج ایشیائی شیر ایشیائی شیر اس کا شبنکر تھا ساواج ایشیائی شیر اور جو یہ کلاوڈ تیندو جو دیا گیا ہے یہ ایرر ہے جو کلاوڈ تیندو ہے جو میگھالے میں راشتی خیل ہوں گے جو کہ اناؤنس نہیں کیے گئے کہ کب ہوں گے پر تب بھی جب بھی واقع اس کا جو بھی واقع نیچ ایس وراشت مندل خیل دو اٹھارا جو گولڈ کو اسٹیلیا میں سمپن تھا برو بی اٹھار ایشیائی خیل دو اٹھارا جاکار تا انڈونیشیا میں جو سمپن ہوا اس کا تھا بھن بھن آتونگ اور کا بھن بھن آتونگ اور کا سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے اسٹیلیا یوپن 2022 تو اس کا پروش ایکل ویجیتا ہے رافیر نڈال سپین کے اور اپو ویجیتا اس میں رہی تھے ڈینیل مدد دیو روس کے مہیلہ ایکل میں ویجیتا رہی تھی اسٹیلیا کی اور اپو ویجیتا اس میں رہی تھی ڈینیل کولنز یویس سے کی امریکہ کی پروش یوگل میں ویجیتا رہی تھے تھناسی کوکین اکیس اسٹیلیا کے اور نک کرگیوس ان کے ساتھ جو تھے اسٹیلیا کے یہ بھی تھے اور انہوں نے ہرائے تھا ماتھیو ابیڈین اسٹیلیا کے اور میکس پرسیل اسٹیلیا کے نیچٹ ہمارے پاس مہیلہ یوگل میں ویجیتا رہی تھے باربورا کریجس کووہ بیلزیم کی کاترینہ سینیا کووہ چیک گنڈ راجی کی یہ مہیلہ یوگل کی ویجیتا ہے اور اپو ویجیتا اس میں رہی تھی انہ ڈیلی لینہ کج جاکستان کی اور بیٹریز حدد مییا برازیل کی اور مہیل شیط یوگل میں ویجیتا رہے تھے کرشتینا ملادے نووک فرانس کے اور ایوان ڈوڈک کرویشیا کے روپو ویجیتا اس میں رہے تھے جائمی فورلیس اسٹیلیا کی اور جیسن کوبلر اسٹیلیا کی نیچٹ ہمارے پاس فرنچ اوپن دوزار بائس تو اس کے ہم ویجیتا دیکھ لیتے ہیں تو اس میں پرش ایک ویجیتا رہے تھے اوپر بھی اوپر 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 اسٹیلی اوپر اوپر رہے رہے یہ دھیان رکھئے جو اوپر دونوں میں اوپر 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 رہے اس کے کیسپر روڈ یہ ناروے کے رہے ہیں اور محلہ ایک کل میں وجہتا رہے ہیں ایگا سویٹے پولینڈ کی اور کوکو گرف امریکہ کی پرش یوگل میں وجہتا رہے ہیں مارسیلو ارویلو ال سلوارڈور اور جین جولین ڈوزر نیدرلینڈز اور اپو وجہتا اس میں رہتے ہیں ایوان ڈوڈنگ کرویشیا اور آسٹین کرویشیک امریکہ ان کے ساتھ اور محلہ یوگل میں وجہتا رہتے ہیں کیرولین گارسیا فرانس سے ہے مطلب اور کرشٹینا ملادے نیوک فرانس سے ہیں یہ بھی اور اپو وجہتا اس میں رہتے ہیں جیسیکا پیگولا امریکہ سے اور کوکو گرف یہ بھی امریکہ سے رہی ہیں اور اس کا جو آئی جن ہوا تھا وہ بائیس مئی سے پانچ جون دوزر بائیس تک پیریس فرانس میں اسٹیڈ رولینڈز گیراؤس میں سمپن یہ ہوا تھا اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس ویملڈن اوپن دوزار بائیس ویملڈن ٹینیس اوپن دوزار بائیس کے وجہتر وجہتوں کو ہمیں دیکھ لیتے ہیں تو پہلا ہمیں دیا گیا ہے پروش ایکل نواغ جوکوویچ سربیا کے وجہتا اور اپو وجہتا انہوں نے ہرائے تھا این کرگیوس اسٹیلیا کو مہلا ایکل میں وجہتا رہی ہے ایلینہ ریبکینہ کجاگستان کی اور آنس جبیور ٹینیشیا کے پروش اگل میں وجہتا رہی ہیں مہارے پاس میتھون ایبرڈین اسٹیلیا کے اور میکس پرس سیل اسٹیلیا کے اور اپو وجہتا اس میں رہے ہیں پروش یوگل کے اندر نکولا میویٹ کرویشیا کے اور میٹ پاویک کرویشیا کے نیکسٹ ہے مہلا یوگل ویملڈن اوپن ٹینس میں کیٹیرینہ سینیا کووز چیک گنڈ راجے کی باربورا کریجس کووز چیک گنڈ راجے کی اور اپو وجہتا اس میں رہی تھی جھانگ شوئی چین کی اور ایلیسا مرٹیس بیلزیم تھی اور اس کا جو آئے جن تھا وہ ستہائیس جون سے دس جولائی دوزر بائیس تک لندن کے یوکے میں یہ سمپن ہوا نیکسٹ ہے ہمارے پاس امیریکی یو ایس اوپن دوزر بائیس تو اس کے وجہتا ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے پروش ایکل وجہتا تو اس کے رہے تھے سی الکاراز گارفیا اسپین کے اور اپو وجہتا رہے ہیں سی روڑ ناروے کے میلہ ایکل میں وجہتا رہی ہیں ایگا سوی ٹیک پولینڈ کی اور اپو وجہتا اس میں رہے تھے آنس جب یورٹ ٹونیشیا کی پورش اوگل میں وجہتا رہے تھے رازیو رام امریکہ جو سیلس بری بریٹین اور اپو وجہتا اس میں رہے تھے ڈبلو کل ہو آف نیدر لینڈ اینڈ سکوپس کی بریٹین نیکسٹ ہے ہمارے پاس مہیلہ یوگل وجہتا تو مہیلہ یوگل میں کے سینیا کوہ چیک گن راجے کی اور باربورا کریجس کوہ چیک گن راجے کی تو اور اس کے اوپو وجہتا رہے تھے سی میکنلی امریکہ کے اور ٹی ٹاؤن سینڈ امریکہ کے نیکسٹ ہمارے پاس مرشت یوگل وجہتا ایس سینڈرز اسٹیلیا کے جے پیئرس اسٹیلیا کے اور اس کے اوپو وجہتا رہے تھے ایک کے پلیپ کینز بیلزیم کے اور روزر ویسلین فرانس کے روزر ویسلین فرانس کے اور کچھ پرمک اس کے تتھیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں چار گرن سلیم ٹینس ٹورنمنٹ اسٹیلیا کے اوپن فرانچ اوپل ویمنڈل تتہا یو ایس اوپن جو اسی کرم میں کھیلی جاتی ہیں انہیں میزر بھی کہا جاتا ہے اور یہ مہتپون ٹینس پرتی ہو گیتا ہے اسٹیلیا کے اوپن تتہا یو ایس اوپن دونوں ہارڈکورڈ پر کھیلے جاتے ہیں جبکہ فرانچ اوپن مٹی میں کھیلا جاتا ہے اور ملڈل گھاس پر کھیلا جاتا ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھئے یہ بھی پوچھ لے جاتا ہے کون سا ٹینس اوپن ہے جو مٹی میں کھیلا جاتا ہے اور کون سا ٹینس اوپن ہے جو گھاس پر کھیلا جاتا ہے تو آپ یاد رکھئے کہ گھاس پر جو کھیلا جاتا ہے وہ ملڈل ہے اور جو مٹی میں کھیلا جاتا ہے وہ فرانچ اوپن ہے اور یہ دونوں اسٹیلی اوپن اور یو اوپن دونوں ہارڈ کوٹ پر کھیلے جاتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس راشٹ منڈل کھیل دو جار بائیس تو اس کا آیوجن ہوا تھا برمیگم انگلینڈ میں سنسکرن تھا یہ بائیس ہوا اٹھائیس جولائی سے آٹھ آگست اوڈھگاٹن ہوا تھا اور اس کا سماپن سمارو یہ الیکزنڈر سٹیڈیم میں اوڈھگاٹن اور دونوں سماپن سمارو جو ہوئے تھے اس کا الیکزنڈر سٹیڈیم میں ہوا تھے اور اس کا شبنکر تھا پیری دابول جس کے ڈیجائنر تھی ایما لو اور موٹو تھا اس کا سپورٹ is just the beginning کل اس میں دیش تھے بہتر کل سرپدہ ہوئی تھی دو سو اسی جس میں کھیل اس کے رہے دے کل بیس بھاگ لینے والے بھارتے آٹھلیٹوں کی اس میں سنکھے رہی تھی دو سو دیس جس میں پرش تھے ایک سو چھے اور مہلائی تھی ایک سو چار راشت منڈل کھیل کے ورطمن مہا سچیو جو رہے تھے وہ ہے پیٹیسیا سکوٹلینڈ کیوسی تھی سماروں میں بھارتے دجواجک رہے تھے اس میں پی ٹی گی سندو اور منپریت سنگھ ہاکی خلاڑی اور سمارپن سماروں میں بھارتے ڈجواجد رہے تھے وہ تھے انچت شرط کمل اور نکت جارین اوڈھ غہٹن میں یہ تھے پیوی سندو اور منپریت سنگھ اور سمارپن میں یہ تھے انچت شرط کمل اور نکت جارین تو یہ آپ جرور یاد رکھیں اور یہ پدک تالیک ہے جس اس میں اسٹیلیا نے کول 178 پدک جیتے جس میں 67 57 رجت اور چوون اس کے کانسے پدک تھے انگلینڈ رہا تھا دوسرے پر جس کے 57 66 رجت اور 53 اس کے کانسے پدک رہے تھے کول اسو چہتر پدک انگلینڈ نے جیتے دوسرے ستان پر رہا تیسرے پر کانادا رہا جس کے 26 32 رجت اور 34 کانسے پدک کول 92 پدک اس نے کانادا نے جیتے اور چوتھے ستان پر بھارت رہا راشتے مندل کھیلوں میں جس کے کول 22 سون 16 رجت اور 23 کانسے پدک تھے اور کول ملا کر 61 پدک بھارت نے راشتے مندل کھیلوں میں اس بار جیتے اور پانچو ستان پر نیوزیلینڈ جس کے 20 سون 12 رجت اور 17 کاسے پدک کول 45 پدک نیوزیلینڈ نے جیتے بھارت کے لیے پہلا پدک سنکیت مہادیف سرگر نے جیتا رجت پدک بھارتولن میں 55 کلوگرام ویٹ لیفٹنگ کے اندر جو کہ مہاشت کے ہیں سنکیت مہادیف سرگر انہوں نے راشتے مندل کھیلوں میں پہلا پدک جیتا جو 2022 کی جو راشتے مندل کھیلوں میں پہلا پدک جیتا ہے راشتے مندل کھیلوں کا 55 کلوگرام کیٹگیری میں رجت پدک نیکسٹ ہے بھارت کے لیے پہلا سون پدک میرا بھائی چانو نے جیتا بھارتولن کے اندر یہ اڑنچاس آئے گا یہاں پر اڑنچاس ہوگا اڑنچاس کلوگرام ویٹ لیفٹنگ کے اندر یہ مانیپور کی ہے میرا بھائی چانو انہوں نے راشتے مندل کھیل 2022 میں جو سمپنو ہے اس میں انہوں نے راشتے مندل کھیلوں میں بھارت کے لیے پہلا سون پدک اس بار جیتا نیکسٹ ہے بھارت کا سروادک پدک کھلاڑیوں میں شرط کمل نے جیتے ہیں ٹیبل ٹینس میں کل چار پدک بھارت کا سروادک پدک کس کھیل میں لیے کشتی کے اندر کل بارہ پدک لیے جس میں سے چھ سون ایک رجت اور پانس کانچسیں پدک کشتی کے اندر بھارت کے رہے نیکسٹ ہے سب سے کم عمر کی بھارتی ایتلیٹ جو بنی تھی راشتمنل کھیلوں میں انہا سنگھ بنی تھی چودہ ورش کی سکویش کھیل کی کھلاڑی نیکسٹ ہے سب سے عمر دراز بھارتی ایتلیٹ بنے تھے وہ بنے تھے سنیل بہادور 45 ورش کے لون بولز میں نیکسٹ ہے سرفش ریسٹ ایتلیٹ کا ڈیویڈ ڈکسن پرسکاد جو جیتا تھا راشتمنل کھیلوں میں وہ جیتا تھا تیانوے ہی فینگ نے ٹیبل ٹینس سنگاپور کے ہیں یہ تیانوے ہی فینگ نیکسٹ ہے 21 وار راشتمنل کھیل 2018 کا جو آئیجن ہوا تھا وہ گولڈ کوسٹ اسٹیلیا میں ہوا تھا اور نیکسٹ ہے 23 وار راشتمنل کھیل 26 کو جو آئیجن ہوگا وہ وکٹوریا اسٹیلیا میں ہوگا وکٹوریا اسٹیلیا میں ہوگا جو آنے وار راشتمنل کھیل ہے 23 وار 22 وار انگلین کے برمیگم میں سمپن ہوا ہے اور جو 2026 میں اب ہوگا 23 وار وہ ہوگا وکٹوریا اسٹیلیا میں نیکسٹ ہے اور پرثم راشتمنل جو کھیل کا جو آئیجن ہوا تھا وہ ہوا تھا 1930 ہیمیلٹن نیکسٹ ہمارے پاس پرمک کھلاڑی سمبندیت راجے اون خیل کی کون کون سے کھلاڑی کس کس راجے سے سمبندیت ہے اور وہ کون کون سے کھلوں سے سمبندیت ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں دیا ہے بزرنگ پونیا یہ جھجر ہریانا سے ہیں اور یہ پہلوان ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سپنا ورما جلپائی گوڑی سے ہیں پشن مانگا سے ہپتہ ہپتہ تھلیٹ ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس انہا سنگھ یہ دلی سے ہیں سکویش کھلاڑی ہے انہا سنگھ جو راشتمنل کھیلوں میں سب سے کم عمر کی کھلاڑی بنی تھی سب سے کم ایج میں کھیلنے والی دوتی چند ہے جاجپور اڑیسہ سے یہ دھاوک ہے رننگ کرتی ہیں یہ اور نیکسٹ ہمارے پاس دیپیکہ کمارے راچی جھارکھنڈ سے ہیں یہ تیر اندازی سے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس روی کمار دہیا یہ سونی پتھ ہریانہ سے یہ کشتی سے ہیں ہیما داس یہ اسم کے ڈھینگ سے ہیں انہیں ڈھینگ ایکسپرس بھی کہا جاتا ہے یہ اسم سے ہیں اور یہ بھی دھاوک ہیں دھوڑتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس شاکشی ملک رہ تک ہریانہ سے ہیں پہلوان ہیں پی وی سندو ہیدر آباز آندھا پردیس سے بیڈمنٹن کھلاڑی ہیں منپری سنگھ جلندر پنجاب سے ہیں یہ ہاکی کھلاڑی ہیں انچہ شرط کمل یہ چینے تمناڑو سے ہے یہ ٹیبل ٹینس کے کھلاڑی ہیں سائینہ نیوال یہ ہیسار ہریانہ سے ہے بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں اور سانیہ مرجا ممبئی مہاراشتے سے ہیں یہ ٹینس سے ہیں سنیل بہادور رانچی جھارکھن لان بول سے ہیں نیسٹ ہے پی ٹی اوشا کوزی کوڑ کیرل سے ہیں یہ بھی دھاوک ہیں پی ٹی اوشا اور دیپا کرما کر اگر تلا ترپورا سے ہیں یہ جمناسٹک سے سمندست ہے جمناسٹک کی کھلاڑی ہے یہ دیپا کرما کر ابھینا بندرا دہرادون اترہ کھنڈ سے یہ نشانے بھاج رہے ہیں میری کوم انفال منپور سے ہیں مکے بھاج ہے میری کوم نکت جارین یہ نظام آباد تلنگانہ سے یہ بھی مکے بھاج ہے انزو بابی زورج یہ چنگن شہری کرل سے ہے اتھلیٹ ہے لمبی گود کی اور مطالی راج اتھپور آجستان سے یہ کرکیٹ سے سمندست ہے کرنم ملیشوری امڈا آلہ واس اندر پردیس سے ہے بھرتولک ہے یہ اور بھاوینہ پٹیل محسانہ گزار سے ہے یہ اور یہ پیرا اتھلیٹ ہے یہ ٹینس کی کھلاڑی ہے پیرا اتھلیٹ ہے یہ ٹینس کی کھلاڑی ہے رانی رامپال شہاباد ہریانہ سے ہاک کی کھلاڑی ہے بھوانے دیوی چننے تملناڑو سے یہ تلوار باج ہے بھارت کی پرثہ مہلا تلوار باج کھلاڑی ہے لولینہ برگہن گھولا گھاٹ اسم سے ہے یہ مکے باجی سے ہے مریپن تھنگا بیلو سلیم جلا تملناڑو سے ہے یہ اور یہ پیرا اتھلیٹ کھلاڑی ہے اچھی کود کے پیرا اتھلیٹ کھلاڑی ہے یہ اچھی کود کے مریپن تھنگا بیلو نیشٹ ہے ہمارے پاس ٹیک چند ریواری ہریانہ سے بھالا فیک ہے یہ بھالا فیکتے ہیں جیولین تھوور ہے منو بھاک کر جھا 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 ہریانہ سے نشانے باج ہے میرا بھائی چانو ایمفال مانی پور سے ہے یہ بھارتولک ہے ویٹ لیفٹر ہے میرا بھائی چانو جنہوں نے راشتہ منڈل کھیلوں میں سون پدک جیتا ہے جو کی بھات کا جیتا ہے راشتہ منڈل کھیلوں میں پہلا سون پدک بھی ہے ساجن پرکاش یہ ڈوکی کرل سے ہے یہ تیراک ہے شوشری بیپا ملک سون پدک ہریانہ سے ہے یہ پیرا اتلیٹ کے کھلاڑی ہیں شریسی سنگ جمعی بیہار سے ہے یہ نشانے باج ہے جمعی جو یہ شریسی سنگ ہے نشانے باج ہیں یہ اور وینیش فوگاٹ بلالی ہریانہ سے ہیں کشتی سے ہیں یہ کھلاڑی کشتی کی کھلاڑی ہے وینیش فوگاٹ نیرہ چوپڑا پانی پدک ہریانہ سے صرف شری کشتی کی کھلاڑی ہے سیما پونیا سونی پہ هریانہ سے ہیں یہ ڈسکس تھوور ہے جرہمی لال رنونگا میزورم سے ہیں یہ بھرتولک ہے اور بھائی چنگ بھوٹیا یہ ٹین کیتم سکتم سے ہیں اور یہ فوٹبال سے سبمندت ہے تو دوستو یہ تھے لیٹس بڑی کنٹ افیرز میں دیئے گئے کھے سبمندت مہتبون جانکاریا تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل دھماکا جی کے کو سبسکرائب جرور کریں جس سے میری آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیگیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں نے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیاواد